ایک دفعہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کپڑے سلائی کرنے والا رہتا تھا۔ اس کا نام غلام تھا۔ وہ اپنی خاندان کی کفالت کے لیے کپڑے سلائی کرتا تھا۔ غلام ایک بہت ہی محنتی آدمی تھا۔ وہ دن بھر کپڑے سلائی کرتا تھا۔ وہ اپنی کام میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ ایک دن ایک بڑے شہر سے ایک عورت غلام کی دکان پر آئے۔ وہ ایک خوبصورت سا لباس سلوانا چاہتی تھی۔ غلام نے عورت کے لیے ایک خوبصورت سا لباس دیا۔ عورت لباس دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ عورت نے غلام کو بہت پیسے دیئے اور اس کی طریف کی۔ غلام عورت کی طریف سے بہت خوش ہوا۔ غلام نے اپنے کام کو اور بھی بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی مہارت کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ غلام کا کام روز بروز بہتر ہوتا گیا۔ اس کے کام کی طریف ہونے لگی۔ غلام نے اپنے خاندان کے لیے ایک بڑی دکان بنائے۔ وہ اب بہت خوشحال تھا۔ غلام نے اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کپڑے سلائی کرنے کا ایک سکول کھولا۔ غلام کے سکول سے بہت سے لوگوں نے کپڑے سلائی کرنے کی مہارت سکی۔ غلام ایک کامیاب کپڑے سلائی کرنے والا اور ایک اچھا استاد بنا۔ آخر، غلام کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنے محنت اور لگن سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ موسیقی